اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں تو آج بھی میرے چینل پر بن رہی ہے سویڈش اور یہ میری فرسٹ سویڈش ہے جو میں اپنے چینل پر بتا رہی ہوں اور یہ بن رہی ہے جی حلوہ قدو کے ساتھ اور بہت ہی مزددار سا یہ جو ہے سویڈش ہے آپ اس کو گھن میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہ بلکل چھوٹے سے حلوہ قدو کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور چلیں جی میں آپ کو انگریڈنس بتاتی ہوں کیا اس میں ڈالے گا اس میں جائے گا جی دیسی گھی میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے حلوہ بنے اور دیسی گھی میں نہ بنے یہ تو ہوئی نہیں سکتا آپ دیسی گھی لازمی آٹ کیا کریں اچھا جی اس کے بعد کنڈنس ملک ہے اور اگر آپ کو کنڈنس ملک کی ریسیپی نہیں پتا تو اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر لی جیگا ایک چمت چینی ہے اور چینی کیونکہ کنڈنس ملک میں بھی ہوتی ہے اس لئے میں نے کم ڈالی ہے دو سے تین لائچی ہیں آپ چاہیں تو لائچی پاورڈر ڈال لیں ایک کپ پانی جائے گا اس میں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب میں چینل کیونکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہن جائے اچھا جی اسی پین میں میں نے جو ہے وہ کنڈنس ملک بنایا تھا اسی لئے اسی میں ہی میں ہلوہ بنا رہی ہوں ہلوہ قدو ڈالیں پانی ڈالیں اور تھوڑا سا الائچی ڈالیں اور اس کو ہم تین سے چار منٹ کے لئے ڈھک کے بنائیں گے پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو یہاں سے ہمیں چار سے پانچ منٹ لگے اور دیکھیں یہ تھوڑا سوفٹ ہو گیا ہے اور بہت اچھے سے یہ دیکھیں میں اس کو کر رہی ہوں لیکن ابھی تھوڑا سا اس میں ہے کسر مجھے لگ رہی ہے تو پھر میں اس لئے اس کو تھوڑا سا ابھی اور جو لگا دوں گی اس کی لیڈ اور ایک سے دو منٹ بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دو منٹ تک اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں اب کتنا اچھے سے سوفٹ جو ہے وہ حلوہ قدو ہمارا ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس میں دیسی گھی ایٹ کریں گے کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں مجھے یہ بس اتنا کافی لگ رہا ہے ٹھیک ہے اگر مجھے کم لگا تو پھر میں اور ڈالوں گی لیکن یہ اتنا کافی ہے تھوڑا سا ہم اس کو بھونیں گے یہ نے جی ایک منٹ تک فرائی کیا ہم نے اس کو اور اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چینی ٹھیک ہے بلکل تھوڑی سی میں نے اس میں جو چینی ایڈ کی ہے اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گا کنڈینس ملک یہ دیکھیں کتنا اچھا گھاڑا اور کتنا زبرتس کنڈینس ملک گھر کا بنا ہوا بہت ہی مزیدار یہ ہے اور اس کی ریسپی آپ ضرور لنک میں چیک کر لیجے گا آپ کو وہاں پہ مل جائے گی یہ دیکھیں ابھی یہ کتنا وہ ایک لیکوٹ سا بن گیا ہے اب اس کو ہم پکائیں گے دو سے تین منٹ ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے اور مجھے اس کا کلر تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا ہے آپ اپنی برزی کے بطابق ڈال لیں تو یہ لیں جی بزردار سا ہمارا حلوہ کا حلوہ بن کر ریڈی ہے سرف کرتے ہیں سے تو میں اس کو اس میں سرف کر رہی ہوں جی یہ ٹری جو ہے جب میں عمرے پہ گئی تھی وہاں سے میری سانس نے مجھے لے کر دی تھی اس میں چھوٹی سی گلاسیاں تھی آب زمزم کے لیے تو اسی میں میں جو ہے وہ سرف کر رہی ہوں حلوہ کر دوں اور آپ بہت ہی اچھی سی جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا کریں سرف کیا کریں تاکہ آپ کو کھانے والے کو بھی کہتے ہیں نا کہ ہماری آنکھیں پہلے کھاتی ہیں اور پھر ہمارا جو ہے وہ موہ میں جاتا ہے ہمیشہ دیکھنے میں جو چیز اچھی لگے وہ کھانے میں بھی اچھی ہی بنتی ہے ظاہر سی بات ہے اور اس طرح سے میں اس کو جو ہے وہ اس کی گانرشنگ کروں گی ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے جو مرضی اوپر ڈرائی فروٹ ایڈ کریں ٹھیک ہے بادام پستہ یہ وہ ٹھیک ہے جو بھی چیز آپ کے پاس اپشنل ہو وہ آپ اس کے اوپر ڈال دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اچھا جی ابھی میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں یہ گری میں نے اس طرح سے بھری کاٹ دی تھی اپنی مرضی کے مطابق میں آپ کو بتایا جو مرضی آپ کا دل چاہے آپ اس کی گانرشنگ کریں یہاں پہ تھوڑی سی سوگی ایڈ کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے اس سے بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ہلوے میں ہلوے میں سوگی تو مست ہے وہ ضرور ڈلتی ہے تو سوگی ڈال رہی ہوں میں اور جی یہ ہے میرے پاس چینے کی ڈال کی گچک بڑی مزے کی یہ بھی ہے اس کی بھی کبھی ریسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور لیں جی یہ ہمارا مزے دار سا ہلوہ بن کر ریڈی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا ہے میں نے اس کو ٹرائے بھی کیا تھا آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک زور دیجئے گا ترسٹ می اس کا لازمی فیڈ بیک دیجئے گا اور ملتے ہیں اب کسی اور نئی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور تھانکس ٹو ووچ مائی ویڈیو اللہ حافظ